بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم مائی چینل السلام علیکم کیا لے جناب آپ سب کا تو آج ہم لوگ مار گیا بی کا بہت ہٹ فروگ ہے جناب اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھ رہے ہیں یہ بھی میری ایک فالور ہیں انہوں نے مجھے ٹک ٹاک پر اسٹریس کی فرمائش کی تھی تو چلیں ہم لوگ اس کیوں سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو چینل سبسکرائب کر دیں جلدی جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا کومنٹ سے ضرور کر دیں تو جی ویڈیو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے بیچ میں سے بہت سی اسی ٹپس ہوتی ہیں جو بعد میں پھر میس ہو جاتی ہیں کپڑا ہم لوگ یہاں پر لیں گے اگر آپ کو ان کی طرح ہی سلیبلس بنانا ہے تو ڈھائی گز اگر بازو لگانے ہے تو پھر آپ سوا دو گز اس کا سوا تین گز سوری اس کا کپڑا لیں گے بارہ عدد ہم نے بٹن لیے ہیں تین گز یہ ہم نے لیس لی ہے ماریا بی کے ڈریس کے نیچے بھی بلیک کلر کیسی طرح سے کچھ کٹ برک والی لیس ہے تو ہم نے میچ کرتے ہوئے تین گز ہی چھوٹی لیس لی ہے اور تین گز ہی بھڑی لیس لی ہے سب سے پہلے ہم لوگ اپنے کپڑے کی لمبائی لے لیں گے یہاں پر میں فورٹی فور انچیز لمبائی رکھ رہی ہوں تو یہ میں نے دو پیس فرنٹ بیک دونوں کے فورٹی فور انچیز کے لے لیے ہیں چھوٹائی کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے کپڑے کا عرص ہے فورٹی ٹو انچ ٹھیک ہے فورٹی ٹو انچ میں سے ہم لوگوں نے اپنے سینٹر کی چھوٹائی نکالنی ہے جتنے ہمارا چسٹ کا ایریا ہوگا یہاں پر میری چسٹ ہے 23 انچ پر سینٹر والے پینل کی چڑائی لوں گی آپ لوگوں نے اپنے ناب کے حساب سے کٹ کرنا ہے جن کی 20 انچ ہے 19 انچ 18 انچ جو بھی آپ کا سائز آئے گا آپ نے اتنا ہی سینٹر والا ایریا رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہماری چسٹ کا سائز تھا 23 انچ تو ہم لوگ 23 انچ فرنٹ بیک کٹ کر لیں گے باقی یہ ہمارا جو کپڑا ہے یہ بچ رہا ہے 19 انچ کا تو آپ کا جتنا بھی بچے گا آپ نے سارا رکھنا ہے ارز ہمیں کپڑے کا سارا ہی استعمال کرنا ہے تو اس طرح سے میں اپنا 23 انچ کا کپڑا دو پیس میں کٹ کر لیا ہے یعنی کہ فرنٹ اور بیک کا تو اس کو اچھے سے میں نے سینٹر سے پریس بھی کر لیا ہے اب ہم لوگ اپنی شلٹ کی کٹنگ کریں گے یہاں پر 13 میں نے لیا ہے 16 انچ پر آرم ہول کی لمبائی میں نے لیا ہے ساڑھے 8 انچ پر ٹھیک ہے تو آپ اپنے ناب کے مطابق یہاں سے کٹنگ کرو گے تیرہ جو بھی آپ کا سائز ہوگا آپ اس کے مطابق لوگے آرم ہول بھی نورمل آپ کی جس طرح سے شلٹ کی کٹنگ ہوتی ہے اس طرح رکھیں گے بس یہاں پر ہمارا مارچن کوئی نہیں ہے اتنا فرق آ رہا ہے ٹھیک ہے اور چڑائی ہم لوگ نے اپنی چسٹ کے حساب سے لینی ہے آرم ہول ہم لوگ ڈرو کر لیں گے فرنٹ اور بیک دونوں کا ایک جیسا اس کے بعد یہاں سے دیکھیں یہاں پر ہماری کمر آتی ہے ساڑھے چھے انچ پر تو اس طرح صرف ایک انچ کا ہم لوگوں نے اندر کی سائٹ پر ایک مارک لگا لینا ہے بس ہلکی سی شیپ دینی ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ ہماری کلی تھوڑی سی آگے کی طرف آئے ٹھیک ہے آپ نے موڈل پک میں بھی دیکھا ہے کہ کلی ہماری نیچے سے آرم ہول کے نیچے سے سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن صرف ہلکی سی شیپ دینے کے لیے ہم لوگ ایک انچ جو ہے وہ اندر کی طرف کٹنگ کر لیں گے آپ اسی طرح سیم کٹنگ کر لوگے سائز آپ کا جو بھی ہوگا اگر آپ چھوٹی بچی کا بھی بنا رہے ہو تو آپ نے آپ کے مطابق سائز لے لوگے اب ہم لوگ یہاں سے اپنی کلی کے لمبائی ناپ لیں گے نیچے سے لے کے ہماری اوپر تک آرم ہول تک لمبائی آئی ہے ساڑھے پینتیس انچ ٹھیک ہے دو پیس کٹ کریں گے دو پیس چڑائی ہم نے انیس ساری رکھی ہے لمبائی ہم لوگوں نے جو ہے کلی کی وہ ساڑھے پینتیس انچ کی دو پیس کٹ کی ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو اس طرح پکڑ کے سمپل تکون میں رکھ لیں گے یہاں پر آپ کی سائٹ سے جتنا بھی کپڑا بچا ہوگا آپ نے سارا رکھنا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ انیس انچ آئے اوپر سے جو ہم لوگ کلی کی چڑائی رکھیں گے وہ ہم لوگ رکھیں گے ڈیڑھ انچ کیونکہ یہاں پر ہمیں صرف سلائیوں کے مارچن کے لئے کپڑا چاہیے ڈیڑھ انچ ہی ہم لوگ اس کونے سے رکھیں گے اور ڈیڑھ انچ ہی ہم لوگ اس کونے سے رکھیں گے کلی کو اوپر والی سائٹ سے نیچے سے چڑائی کا کوئی سائز نہیں ہوگا جتنا آپ کا باقی کپڑا بچے گا آپ نے سارا ہی رکھ لینا ہے اب اس طرح سے ہم لوگ کلی کٹ کر لیں گے یہ دو پیس تھے تو یہ ہماری چار کلیاں کٹ ہو گئیں دو ایک سائٹ کی اور دو ایک سائٹ کی کلیوں کی بس یہ سمپل سی کٹنگ ہے لیکن ان کو لگانے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے وہ ہم آگے چل کے دیکھ لیں گے بازو کی بات کریں تو ان لوگوں نے سلیبلیس بازو لگائے ہیں ہم یہاں پر بازو لگا رہے ہیں تو یہاں پر میں نے اٹھارہ انچ کا بازو کٹ کیا اس کے آگے پانچ انچ کی لیس لگائی ہے آرم ہل ہم نے رکھا ہے نو انچ کا لیس ہم لوگوں نے اس طرح کٹ ورک میں اٹیج کی ہے جس طرح سے پیچ لگتا ہے آپ چاہیں تو گھر پر خود لگا لیں یا پھر مارکٹ سے لگا لیں بازو ہم نے فرنٹ سے ساڑھے چھ انچ کھلا رکھتے ہوئے اس کی فٹنگ کی سلائی لگا کر بازو اپنے ریڈی کر لیے ہیں گلے کی بات کریں تو گلہ ان لوگوں نے کافی چھوٹا بنایا ہوا ہے بنایا ہم نے بھی چھوٹا ہے لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں اس کی چڑائی ہے ساڑھے چھ انچ اور لمبائی ہے اس کی تقریبا پونے پانچ انچ ہے پانچ انچ سے تھوڑا سا کم ہے جو ہم نے فرنٹ پر بٹن ٹیک بنائی ہے وہ گیارہ انچ کی رکھی ہے ٹھیک ہے یہ سب آپشنل ہے آپ اپنے پسند کے مطابق اس کا سائز رکھ سکتے ہو اب ہم لوگ گلے کی سمپل سلائی لگائیں گے جیسے نارمل گلہ ہوتا ہے اور دوسری سائیڈ پر پلٹ لیں گے پھرکل سمپل سلائیاں لگانی ہے تو یہ میں نے سلائیاں بھی لگا لی ہیں اور ترپائیاں بھی کر لی ہیں اب ہم لوگ اس کے اندر لگائیں گے لوپ تو اس کے لیے ہم نے اوپر سے جتنا کٹ رکھنا ہے اتنا نشان لگائیں گے میں یہاں پر آٹھ انچ کا آٹھ انچ پر گلے کی جو ہے وہ لیندھ رکھتے ہوئے کٹ کا نشان لگا لیا ہے اب بھی ایک انچ چڑائی میں میں نے یہ پٹی ریڈی کر لی ہے جتنا ہمارا نیچے کا ایریا ہے اتنا آپ لمبائی کے حساب سے رکھ لوگے کیونکہ یہ پٹی ہم نے نیچے رکھتے ہوئے اوپر سے اپنی پٹی سمپل سلائی کرنی ہے یہاں پر میں آپ کو طریقہ سرہ بتا رہی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ سکپ کر دیتے ہو جس سے ہماری ویڈیو پر برا امپریشن پڑتا ہے یہ میں نے کچھ لوپس بھی ریڈی کر لیے ہیں لوپس کی جو لمبائی میں نے لی ہے وہ ہے جی ڈھائی انچ پر تو ڈھائی انچ پر لوپس میں نے بارہ کٹ کیے ہیں کیونکہ ہمارے بٹن بھی بارہ عدد تھے تو ان کو میں نے سینٹر میں اس طرح سے گم لگا کر آپس میں اٹیچ کر لیا ہے تاکہ سلائی میں آسانی رہے تو آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہو اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے ہم اپنے لوپس کو ایک سائیڈ کی سلائی بلکل بند کر دیں گے اور دوسری سائیڈ پر اس طرح سے لوپس رکھیں گے ایک سائیڈ کی ہم نے سلائی لگاتے ہوئے یہاں سے ہی سلائی ٹرن کر کے اوپر کی طرف لے آنی ہے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ اس طرح سے لوپس لگاتے جائیں گے بارہ لوپس کے حساب سے آپ لوگ نشان لگا لوگے اور یہ سلائی لگا کر اپنے لوپس سارے ریڈی کر لوگے اور بٹن بھی لگا لوگے ٹھیک ہے گلے کا سمپل سا میتھر ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے یہاں پر ہم نے گلہ بھی ریڈی کر لیا ہے اور اپنی شلٹ کی جو سائیڈ ہے اس کے اوپر لیس بھی ایڈ کر لی ہے لیس یہاں پر ایڈ کرنے یہ صرف انہوں نے فرنٹ پر ایڈ کی ہے تو میں بھی فرنٹ پر ہی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے لیس اوپر سلائی کر لی ہے لیس کی سیدھی سائیڈ میں نے نیچہ رکھی ہے اور الٹی سائیڈ اوپر ہے سیدھی سائیڈ کے اوپر لیس کی الٹی سائیڈ اوپر ہے اب ہم لوگوں نے کلی اٹیج کرنی ہے تو آپ نے بھول کر بھی عریب سائیڈ ساتھ اٹیج نہیں کرنی آپ نے جو بلکل سیدھی سٹریٹ سائیڈ ہے وہ یہاں پر کلی کی اٹیج کرنی ہے یہاں پر جو یہ کونہ ہے وہ آپ موڈل پک میں دیکھ سکتے ہو بلکل باہر کی طرف آئے گا بلکل ان کا اسی طرح سے تیکھا سا ایک کونہ ہے کیونکہ ان کی شلٹ زیادہ سلیم ہے تو ان کا کونہ زیادہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے اب ہم لوگ یہاں پر ساسا سلائی لگا لیں گے آپ چاہیں تو یہ جو لیس والی سلائی ہے اس کے اوپر اوپر سلائی لگا سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہو جائے گا کلی اٹیش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ کلی نیچے رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ لیس کو سیدھا کرتے ہوئے سلائی لگا لیں گے وہ طریقہ میں آپ کو بتا دوں گی تو یہاں پر ہم نے بیک سائیڈ کی کلی بلکل سیدھی اٹیش کر لی ہے ہم نے اس کے اندر لیس نہیں لگائی یہ سمپل ایک سلائی کے ساتھ آپ نے کلی اٹیش کر لینی ہے بس آپ نے دہاں رکھنا ہے عریب سائیڈ آپ کی باہر آئے اب یہاں پر دیکھیں کلی میں نے نیچے رکھی ہے اس کے اوپر لیس اس طرح میں نے سیدھی کر لی ہے سیدھی کرنے کے بعد یہ لیس کی بھی سیدھی سائیڈ اوپر آگئی ہے شلٹ کی بھی سیدھی سائیڈ اوپر آگئی ہے ہم نے جب شلٹ کے ساتھ لیس لگائی تھی تو اٹی سائیڈ اوپر تھی جب ہم اس کو اس طرح سے ٹرن کریں گے تو لیس کی سیدھی سائیڈ اوپر آجے گی ہم لوگ سلائی کے اوپر اس طرح نیچے سلائی کا مارچن رکھتے ہوئے کپڑے پر اس طرح سمپل سلائی کے ساتھ لیس اٹیج کر لیں گے میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیا ہیں جو آپ کو آسان لگے آپ اس طریقے سے یہ کلی جو ہے وہ اٹیج کر لوگے یہاں پر ہماری کلی اٹیج ہو گئی ہے اب ہم نے نیچے لگانا ہے بارڈر تو بارڈر کے لیے دیکھیں ہمارا نیچے سے دامن بلکل سٹریٹ ہوگا ہم لوگوں نے اس میں کوئی بھی کرب نہیں دینا وہ پہنا ہوا ایک کرب آ رہا ہے لیکن وہ آ جائے گا سلنے کے بعد اس طرح سے ہم لوگ اپنی لیس اس کے اوپر سیٹ کریں گے اور جو نیچے ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے تو جتنا آپ لوگوں نے لیس کے نیچے کپڑا لینا ہے آپ اتنا لیس کے نیچے یہ نشان لگا لوگے اور پھر آپ حلقا سا سلائی کا مارجن رکھو گے نورمال جتنا ہمارا ایک بوڑ کی سلائی ہوتی ہے اتنا ہی تو یہاں تک ہم لوگوں نے نیچے سے سارا کپڑا کٹ کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے لیس کے کورنر پہ حاصلہ دینا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے ترچہ ہی لیس کو کٹ کرنا ہے جس طرح ہمارے نیچے والے فروگ کی شیب ہے آپ نے یہاں پر بلکل بھی لیس سیدھی نہیں لگانی آپ لوگوں نے اسی طرح ترچی لگانی ہے جس طرح نیچے والے کپڑے کی شیب ہے تو اب ہم لوگ یہ ایکسٹرا کپڑا کٹ کر دیں گے اور لیس بھی میں نے اپنی ترچی رکھتے ہوئے ہی کٹ کر لی ہے جیسے میں نے نشان لگایا تھا اب دیکھیں ہم نے شرٹ کا الٹی سائیڈ اوپر رکھی ہے اس کے اوپر یہ لیس کا صرف جتنا حصہ ہم نے کپڑے کے اوپر سلائی کرنا ہے اتنا میں نے باہر نکال دیا ہے باقی میں نے زیادہ جو لیس کا ایریا ہے وہ میں نے شرٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے بیک سائیڈ کے اوپر یہ ہم لوگ بیک سائیڈ کے اوپر اٹیچ کر رہے ہیں اور نیچے ہم لوگ بلکل سلائی کا مارجن لے رہے ہیں جتنی لیس میں نے اوپر کی طرف فولڈ کرنی ہے اتنی لیس وہاں پر چھوڑتے ہوئے میں فلاور کے سینٹر میں سلائی لگائی ہے یہ دیکھیں ہماری سلائی لگ گئی ہے یہ اوٹی سائیڈ پر ہماری لیس لگی ہوئی ہے اب جیسے ہی میں اس کو اس طرح پکڑ کر سیدھا کروں گی دوسری سائیڈ پر یہ دیکھیں پلٹیں گے ہم لوگ اس طرح سے تو یہ دیکھیں لیس ہماری اپنے آپ سیدھی ہو گئی ہے اب آپ لیس کے کورنر پر گم لگا لوگے کوئی بھی آپ یہاں پر گم یوز کر سکتے ہو گم لگانے سے یہ ہوگا ہماری لیس ایک جگہ پر اچھے سے فکس ہو جائے گی یہ دیکھیں آرام سے ہماری لیس بیٹھ جائے گی اب یہاں پر یہ لیس اٹیش کرنے کے بھی دو تین طریقے ہیں آپ چاہے تو مارکٹ سے لگوالو اگر آپ گھر پر لگانا چاہتے ہو تو یہاں پر میں جو لگا رہی ہوں وہ میں نے بازو کے اوپر مشین سے لگائی ہے اور یہاں پر میں آپ کو سوئید آگے سے بتا رہی ہوں آپ اس طرح سے جیسے ہم لوگ نارمل ترپائی نہیں کرتے اس طرح آپ ترپائی والا ٹانکہ لیتے ہوئے یہ لیس کے سارے کورنر جو ہیں وہ اس طرح کپڑے کے ساتھ ترپائی کر دو گے چھوٹا چھوٹا سا بخیہ لے کے یہاں پر امید کرتے ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی پر ساری مشین پھر لوگے لیس ہمارے بڑے اچھے سے اٹیچ ہو جائے گی بلکہ مارکٹ سے بھی لگوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب ہم لوگوں نے بیک سائٹ پر کرنا ہے جی اس کا کام تو بیک سائٹ پر ہم لوگ اس کپڑے کو بھی فولڈ نہیں کریں گے اس کے بیک سائٹ پر ہم لوگ لگائیں گے ایک پھلٹا اندر کی طرف پھلٹا ہم نے کیوں لگانا ہے تاں کہ بیک سائٹ سے بھی ایک جو ہے لیول آجائے بیک سائٹ سے نیچے سے دامن جو ہے وہ تھوڑا وزنی ہو جائے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے جی چھے انچ کا کپڑا چھے انچ کے کپڑے کو اس طرح میں نے فولڈ کر لیا ہے یہ ہو گیا ہے تین انچ کا اب ہم لوگ فروگ کی بیک سائٹ کے جو ہے شلٹ کی سیدھی سائٹ کے اوپر اس کو رکھ کر سمپل سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد ہم لوگوں نے فیٹنگ کی سلائی لگانی ہے فیٹنگ کی سلائی میں اب دیکھیں ان کی آپ موڈل پیک میں دیکھ سکتے ہو اوپر سے چسٹ والے ایریے سے بلکل ہلکا سا چسٹ کا ایریہ جو ہے وہ فیٹڈ ہے باقی سارا ان کا آل نیچے تک ان کا جو ہے نا وہ لوز کرتا ہے تو یہاں پر آپ چار انچ پر بلکل سٹریٹ لائن لگا لگے اس طرح سے کپڑا کٹ کرنے کی ضرورن نہیں بس آپ سلائی لگانے اتنا زیادہ ہمارا مارجن نہیں ہے چار انچ کے بعد آپ اس طرح اس کی عریب سلائی باہر کی طرف نکال دوگے یہی سلائی آپ بلکل اینڈ تک لیں گے اینڈ پر بند کرنے کا جو سلائی بند کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے یہاں پر سیدھی سلائی لاتے ہوئے یہاں پر جب بند کرنا ہے وہ جو ہم نے نیچے ایکسٹرا کپڑا یہ والا لگایا ہے اس کو آپ اس طرح اوپر کی طرف فولڈ کر لوگے ٹھیک ہے آپ اوپر کی طرف فولڈ کر کے پھر سلائی لگاؤگے یہاں سے آپ چاہیں تو یہ پہلے ہی عریب کٹ کر لیں یا بعد میں کٹ کر لیں تو میں یہاں پر پہلے ہی عریب کٹ کر لوں گی تو اس طرح سے آپ نے یہاں سے اس کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم لوگ اپنی دونوں سائیڈوں کی فٹنگ کی سلائیاں لگا لیں گے دوسری سائیڈ پر بھی آپ نے یہاں سے چار انچ کا رکھتے ہوئے سیدھی سلائی پھر نیچے سے اس کو عریب لے جانا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ فٹنگ کی سلائیاں لگانے کے بعد جو ہم نے بازو تیار کیے ہوئے تھے وہ ہم لوگ اپنے بازو بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے جب اس کو بند کرنا ہے میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا تھا تو جب ہم اسے اس طرح سے بند کریں گے تو یہ جب ہم سیدھا کریں گے تو اس طرح سے یہ سیدھا ہوگا دیکھیں کتنا نیٹ ہمارا کورنر بند ہو گیا ہے آپ نے اسی طریقے سے یہاں سے کورنر بند کرنا ہے ورنہ ایک چونچ سی باہر نکل آئے گی جو بہت بری لگتی ہے بعد میں آپ یہاں پر سیمپل سلائی لگا لیں یا ترپائی کر لیں جو آپ کو ایزی لگے آپ وہ کام کر لیں میں یہاں پر سوی دھاگے کی مدد سے ترپائی ہی کروں گی تو یہاں پر آپ گیر دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے کتنا زیادہ تیار ہوا ہے اور یہ ہم نے ایکسل سائز میں بنایا ہے ٹھیک ہے لارڈ سے جو ہیوی سائز ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا 23 انچ پر اس کی چسٹ ہے تو اس کا سائز کیا ہوگا اور ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہمارا یہ ڈریس ریڈی ہوا ہے یہ ہے ہمارا ایکسل لارڈ سائز جو لارڈ سے اوپر ہوتا ہے 23 انچ چسٹ ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا لیکن آپ اس کو کسی بھی سائز میں بنا سکتے ہو دامن دیکھنے میں یہاں پر سٹریٹ لگ رہا ہے لیکن پہننے کے بعد اس کی یہ لکھ آ جائے گی بلکل موڈل کی طرح سائیڈوں سے گرا ہوا اور فرنٹ سے انچا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے اپنی طرف سے ہر چیز ٹیٹین میں بتانے کی پوری کوشش کی ہے اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہو دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو لائک ضرور کر دیں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور اگلی ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ